بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر اسٹار احمد صاحب نے جو ایک فیک الیگیشن لگائی تھی پرویس صاحب کے بارے میں رگارڈنگ تھفت منشمنٹ یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے میں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں علام احمد پرویس صاحب جو کہ ایک میجشن تھے میرے نزدیک انہوں نے جو اس آیت کا انٹرپیٹیشن کی ہے کہ مرد ہو یا عورت جب وہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹتا انہوں نے اس کی انٹرپیٹیشن بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے انہوں نے یہ کی ہے کہ اسلامی حکومت جب اسلام کا نظام اللہ کی حاکمیت نافذ ہو جائے گی تو ایک اسلامی حکومت وجود میں آئے گی جو کہ یہ فیصلہ کرے گی کسی بھی چوری والے شخص کے متعلق کہ اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے اس تشنہ اس کو بالکل مل سکتا ہے کہ اگر اس کو اتنی بھوک کی شدت ہو کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہ پال سکرا ہو اس شدت کے اندر اس کے ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے اور یہ اسلامی حکومت کی پرویس صاحب کے مطابق اسلامی حکومت کی بنیادی ذمہ داری نمبر ون رائٹ جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کوئی بڑے سے بڑا عالم آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کی بیسک بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہے بیسک رائٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور جب آپ اپنی بندوں کو بیسک رائٹس دے رہے ہیں تو وہ چوری پہلی بات تو یہ کریں گے ہی نہیں تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اسلامی حکومت has the right to cut off their hands یہ اس کا سمپل سا مطلب ہے اب اس کو آپ گھما دیں جس طریقے سے جس طریقے سے کچھ لوگ گھماتے ہیں it's all up to you the basic premise is very very clear بڑا conclusive argument ہے کہ پرویس صاحب clear تھے کہ آپ نے ہاتھ کاٹنے ہیں Dr. Estar Ahmed صاحب کے جو followers ہیں they should come up and say sorry I personally believe so معافی مانگنی چاہیے ان کو اس طریقے سے آپ defame کرنا چاہ رہے ہیں پرویس صاحب کو جس میں کوئی تک نہیں بنتی بڑی ہی clear interpretation ہے پرویس صاحب کی کہ آپ نے ہاتھ کاٹنے ہیں بات ہاتھ کاٹنے کے لیے آپ نہیں کاٹیں گے you need a government Islamic government کاٹے کی اور وہ پورا کا پورا جو case ہے وہ اس کے پاس جائے گا Islamic government کے پاس and they will decide کہ کیا کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں theft punishment جو ہاتھ کاٹنے کی punishment ہے اس کو temporarily suspend کر دیا گیا تھا کیونکہ اسلامی حکومت کے اندر وہ حالات ہی نہیں تھے کہ وہ اپنے لوگوں کی basic rights کا خیال رکھ سکے لوگ بھوک اور افلاس میں چوری کر رہے تھے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ہاتھ کاٹے نہیں کاٹے the reason number one is کہ جو آپ کی جو government تھی Islamic government وہ اتنی capable ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے اپنے بندوں کے بنیادی basic rights کا خیال رکھ سکے ہاں اگر وہی شخص حضرت عمر کے دور میں آتا اور حضرت عمر اس کی ذمہ داری لیو ہی تھی Islamic government تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ کٹ دیتے so this is number one this number second thing نماز پر Dr. S.R. Ahmed صاحب نے نماز کے بارے میں جو علام وط پرویز صاحب کے بارے میں بتایا بہت ہی narrow minded تھے وہ میں ان کی detail میں نہیں جانا چاہتا because ویڈیو بہت چھوٹی ہو تاکہ لوگ دیکھ سکیں حلام احمد پرویز صاحب کے مطابق نماز صلات sorry نماز کو میں ایک شلف پر رکھنا ہوں صلات کا جو مطلب تھا وہ لیتے تھے نظام حلام احمد پرویز صاحب اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نظام جس کو ہم نے قائم کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں اللہ کی حاکمیت نافذ کرنی ہے اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے اور اس قانون کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے مطلب ان کا یہ تھا کہ نماز جو ہے اس سسٹم کے اندر ایک پارٹ ہے اس اسلامی گورنمنٹ کو نافذ کرنے کے لیے ایک پارٹ ہے ایک اس کا حصہ ہے اور اس کی اگزامپل وہ کس طرح دیتے ہیں جو کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کلیریفائی ہو جائے گا اگزامپل اس طریقے سے وہ دیتے ہیں کہ ایک کارپینٹر ہے اور ایک کارپینٹر آیا آپ کے گھر میں دروازہ بنانے کے لیے اس نے اپنے آزار اتنے تیز کیے اتنے شاپ کیے اور چمکا دی اپنے آزار کو پورا کا پورا آزار اس کے ریڈی ہو گئے اور پھر وہ چلا گیا دروازہ اس نے بنایا ہی نہیں اس کا بیسک مقصد کیا تھا اس کا بیسک مقصد تھا دروازہ بنانا اور وہ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے آپ کو اتنا شاپن کر دیتی ہے اتنا رائٹلی کر دیتی ہے اتنا آپ کو گلوم کر دیتی ہے کہ آپ جب باہر جائیں گے اللہ کا نظام آپ نے نافذ کرنا ہے وہ بیسکلی that is a starting point this is not the ending point ایک starting point کو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ مطلب this is it this is the ending point پرویش صاحب was too broad in it پرویش صاحب کافی broad تھے ان کے نزدیک یہ starting point تھا نماز اس کے علاوہ اللہ کی حاکمیت اللہ کا قانون جا کے نافذ کرنا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی تو لوگ کافر ہیں جو اللہ کے آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو لوگ منکر ہیں جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو لوگ جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے thank you